اب ہم بات کریں گے ہمارے اہد کے موجودہ اہد کے ایک معتبر محقق اور نقاد جناب ڈاکٹر جمیل جالیبی کی جن کا کہ نام آج کی اہد کے مستند نقادوں میں ہوتا ہے محققوں میں ہوتا ہے خاص طور پر ان کی تاریخ عدب اردو کی تین جلدیں اردو تحقیق اور تاریخ کے اعتبار سے ایک سنگی میل کی حیثیت رکھتی ہیں جناب زاہد فتح پوری کے حوالے سے جو گفتگو انہوں نے کی ہے وہ آج ہم آپ کو سنواتے ہیں تو آئیے ڈاکٹر جمیل جالیبی سے ان کے تاثرات سنتے اور دیکھتے ہیں زاہد فتح پوری اپنے زمانے میں وہ شاعر تھے خصوصاً کراچیز کی عدبید محفلوں میں وہ رون لکھ رہے ہیں شروع سے ان کا توجہ ناتری طرف رہی خاص طور پر ان کے پر پہلا مجموعہ بھی ناتکہ ہی آیا تھا نقشہ ابولی کے نام سے اور میرے خیال یہ ہے کہ ان کی ناتیں پڑے اہمیت رکھتی ہیں اور آج بھی اگر ان کو پڑھا جائے گا تو اس کی اہمیت سب کے سامنے آئے گی میں نے کتاب شپی تھی نقشہ ابولی کے نام سے اس ناتوں کا حمدور ناتوں کا مجموعہ تھا اور یہ حضرت زاہد فتح پوری کا پہلا مجموعہ تھا میں نے ہم دنات کے اس مجموعے کو دلچسپی زپڑا عشقی رسول ہر مسلمانوں کا پہلا عشق ہے جو عمر کے ساتھ ساتھ مڑھتا اور گہرا ہوتا جاتا ہے حضور اکرم کی ذات بالہ صفات قدشتہ پندرہ سو سال سے شکر و عدب اور شاعری کا بڑا موضوع رہی ہے اسی لئے کوئی بزرمان شاعر ایسا نہیں ہے جس میں نات کہہ کر اپنے دلی جذبات کا اظہار نہ کیا ہو عشقی رسول ایک طرف شاعر کا ذاتی معاملہ ہے لیکن ساتھ ہی جب یہ عشق شیل کے سانچے میں بھیل کر اظہار کی رہا پاتا ہے تو وہ اچھے شیل کی طرح پرندہ والے کے دل کا تردوان بھی ہو جاتا ہے ساہید فضل بری صاحب کی ناتوں میں خلوصو سرشاری اور کیفو محبت نے ایسا رنگ جمایا ہے کہ ان کے شیل پڑھ کر ایک کیفیت تاری ہو جاتی اور یہ کیفیت نات پڑھنے والے کے دل کو جذبہ عشق سے سرشار کر دیتی ہے یہ چند شیل میری بات کی وضاعت کریں گے ایک زخم محبت میرے دل میں ہے کہ جس کا جو اس چشم کرم کوئی مدعوہ کی نہیں ہے کوئی رحمتِ عالم بھی ہے محبوبِ خدا بھی اس جیسا تو بندہ کوئی دیکھا ہی نہیں ہے تو ہی تخلیقِ دو عالم کا سبب ہے آقا تو ہی تخلیقِ دو عالم کا سبب ہے آقا وجہ تخلیق سے روشن ہوئی عظمت تیری ہے زاہید فضل پولی کی وہ نات بھی جس کا پیدا مثلا چونہو لپے میرے ذکرِ نبیِ مرسل اثر و تاثیر کے لیانے سے خوب ہے اور یہ شیر تو حضورﷺ کے سارے کارناموں کو حیات و قائنات پر پھیلا دیتے تو نے انسان کو جینے کا قرینہ بخشا تو نے انسان کو جینے کا قرینہ بخشا کیوں نے سمجھے تجھے ہم محسین یا قوام ملل حقبِ رب سے جو کہا تو نے قرآن بنا اور قرآن کی تصفیر اور قرآن کی تصفیر تیرا حضورِ عمل حضرت زاہید فضل پولی کی ناتوں کی صاف اور سادہ صاف اور سادہ اور بیانی اتنا محصر ہے کہ یہ ناتیں اشاعت کے ادبار کے بعد میں پھر ملاد میں پڑھی جائیں گی اور اہلِ عدب اس مجموعے کی شیری محار کو پسند کریں گے نقشِ اولین ایک اہم نات اور حمد کی کتاب ہے ہمیں مبارک بعد دن ہی چاہیئے